الیکشن کمیشن نے راولپنڈی کے میئر سردار نصیم کو نا اہل قرار دے دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ نے میئر راولپنڈی سردار نصیم کے خلاف دائر دو درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے زیشان بھٹی سے زیشان اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل الیکشن کمیشن میں طاہرہ تنویر اور لبنہ اقبال نے الیکشن کمیشن میں سربراہ نصیم کی انہائلی کے لیے پیٹیشن دائر کرائی تھی جس میں الزام لگائے گیا تھا کہ بلداتی انتہابات کے دوسرے مرحلے میں انتہابی ذابطہ احلا کی حلاورزی کرنے پر سردار نصیم کو نااہل قرار دیا جائے انہوں نے اپنی مرضی سے ووڈ ڈلوائے اور اس کی تصاویر بھی انہوں نے الیکشن کمیشن میں ثبوت کے طور پر پیش کی تھی جس کے بعد سردار نصیم کے وکیل نے درخواست کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ درخواست جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس درخواست کو سمات نہیں کر سکتا جبکہ چیف الیکشن کمیشنر کے سربرائے میں پانچ رکنی بینچ نے اس کیس پر درخواست فیصلہ سنا دیا جس پر سردار نصیم کو ناہل قرار دے دیا ہے پچھلی گزشتہ سمات پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کا لیا تھا اور آج جو ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے سردار نصیم جو ہیں پنڈی مہرون کو ناہل قرار دیا ہے اس کے علاوہ جو سردار نصیم کے محالف تو انہوں نے یہ بھی الزام آئی تھیا تھا کہ سپریم کورٹ میں انیس سو اٹھانوے میں سردار نصیم نے حملہ بھی کیا تھا اور اس طرح کی اور بھی واقعات جو پیش ہیں اس میں بھی وہ ملوث رہے ہیں ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن سردار نصیم کو ناہل کریں کیکہ زشان بھتی آپ کا شکریہ